اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مائی 2 اے ایم ہورر اسٹوریز میں ہوں صدرہ وقار اور آپ کے ساتھ ریال لائف ہورر اسٹوریز شیئر کروں گی تو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں آج کی سٹوری مجھے بیجی ہے احسن نے لہور سے اور یہ واقعہ ہے وابڈا ٹاؤن لہور کا تو آئیے سنتے ہیں احسن کی ہی زبانی یہ واقعہ میرے ساتھ دو سال قبل پیش آیا اس واقعے کے بعد آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ جو مخلوق مجھے ملی وہ کون تھی ہم لوگ وابڈا ٹاؤن میں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے کیونکہ کالج کی چھٹیاں تھیں اس لیے میرا اکثر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا ہم دو دوست رات کے ڈھائی تین بجے تک چائے کے ہوتل پہ بیٹھتے اور خوب گپ شپ کرتے لیکن رات کے اس پہر کافی سنسان ہو جاتا تھا مجھے یاد ہے جمعہ کا دن تھا اور میرے سارے دوست جا چکے تھے جمعہ کو کیونکہ مارکٹ عام ماموز سے زرہ زیادہ ہی جلدی بند ہو جاتی ہے اور سڑک سنسان ہو جاتا ہے رات کے اس پہر میں بھی بس اپنا آخری سکرٹ پھوک کے نکلنے ہی والا تھا تب ہی میں نے دیکھا کہ ایک ملنگ سا آدمی جو کہ ہلیے سے کافی گندے اور میلے کپنوں میں تھا میری طرف پڑھ رہا تھا میں اس ہوتل پہ اپنے دوستوں کے ساتھ دیڑھ وہینے سے بیٹھ رہا تھا لیکن میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا کوئی ملنگ وہاں پر نہیں دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ ملنگ میری سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا اور مجھے گھوڑنے لگا اس کا عجیب طریقے سے گھوڑنا پہلے تو میں اگنور کرتا رہا لیکن جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں اٹھ کے جانے لگا تب ہی مجھے اس نے پیچھے سے آواز دی اور کہا بیٹھ جا میں نے بہت ہی بتتمیزی سے اس سے کہا جلدی بولو جو بولنا ہے اس نے کہا احسن اپنے غصے پر کابو پاؤ یہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے میں ایک منٹ کو چوک گیا انتہائی حیرت ہوئی کہ اس کو میرا نام کیسے پتا پھر میں نے سمجھا کہ شاید میرے کوئی دوست ہیں جو میرے ساتھ پرینک کر رہے ہیں احسن مجھے تیری کسی دوست نے نہیں بتایا اس نے آواز دی اور پھر میں دوبارہ حیران ہو گیا اس نے کہا میں یقین کر میں تیری بہتری چاہتا ہوں میں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی ڈھونگی ہے جو میرے حالات سے کھیل رہا ہے میں نے فوراں ہی جیب سے پچاس کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا اس نے کہا بیٹھ جا میں تیرے فائدے کے لئے یہاں آیا ہوں اس نے ہر بات جو میرے اور میری فیملی کی تھی وہی مجھے بتانا شروع کر دی میری حیرت بڑھتی گئی اور یہ پوری سرار بات مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی کہ اس کو میرا نام اور میرے حالات اور حتیٰ کہ میرے فیملی کے حالات بھی کس طریقے سے معلوم ہوئے مجھے اس کے باتیں سنکا خوف تاری ہو رہا تھا اور میرے رنگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور دماغ میں صرف میں یہی سوچے جا رہا تھا کہ اس کو یہ سب کیسے پتا اس نے مجھ سے کہا میں یہاں تمہاری بھلائی کے لئے آتا ہوں جس گھر میں تم رہ رہے ہو وہ بہت بھاری ہے وہاں بہت سی شیطانی طاقتیں ہیں جو ابھی تو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی مگر آنے والے وقت میں تمہیں اتنا تنگ کریں گی کہ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی میں نے اس کو صرف کھورتا رہا کچھ نہ کہا لیکن وہ مجھے مستقل اسی بات پہ پول کے اکسا رہا تھا کہ جس گھر میں تم رہتے ہو وہاں بہت سی شیطانی طاقتیں جو آنے والے وقت میں تمہیں بہت پریشان کرنے والی ہیں اسی اصناح میں اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا اپنی جیب سے نکالا اور اس پہ زبان پھیڑنے لگ گیا پھر یہ ٹکڑا اس نے مجھ کو دیکھ کے کہا کہ یہ تعویز تم اپنے پاس رکھو اور رات کے بارہ بجے اس کو اپنے اوپر والے کچھن میں جا کر رکھ دینا میں بہت ہی حیران ہوا کہ اس کو اس بات کا کیسے معلوم کہ میرے گھر میں اوپر بھی منزل پہ بھی ایک کچھن بناوا ہے چونکہ اس وقت رات کے تین ساڑھے تین کا ٹائم ہو رہا تھا اور بارہ بجے کا ٹائم نکل گیا تھا مجھے ابھی دو منٹ ہی لگے تھے کہ میں اپنی بائیک کے پاس پہنچا لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یقین نہیں کریں گے کہ وہ وہاں موجود نہیں تھا اور نہ ہی آس پاس کوئی شخص موجود تھا میں مزید پریشان ہو گیا لیکن مجھے کچھ کچھ بات سمجھ میں آ گئی تھی میں نے آس پاس اچھی طرح ٹٹو لائے لیکن وہ نظر نہ آیا اس کے بعد میں بائیک سٹارٹ کر کے سیدھا گھر پہنچا اور جا کر سو گیا اگلے دن رات کے بارہ بجے مجھے اس کی بات کا خیال آیا حالانکہ مجھے کچھا پکا تھا کچھ خاص یقین نہیں تھا لیکن اس کے کہنے کے مطابق میں نے اوپر والی کچن میں جا کے ایک کیبنٹ کے اندر وہ تعویز رکھ دیا جیسے ہی میں نے وہ تعویز رکھا آپ یقین نہیں کریں گے صرف دو سے تین منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے سارے گھر سے عجیب و غریب رونے کی آوازیں آنے لگی پہلے تو وہ آوازیں ہلکی ہلکی تھی لیکن آہستہ آہستہ وہ آوازیں بڑھنے لگی اور گھر میں سب ہی جاگ گئے میں نے اس تعویز کے بارے میں گھر میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا بس خاموشی سے اسے رکھ دیا لیکن جو اس کے بعد ہوا اس سے سارا گھر اٹ گیا گھر میں ایک خوفناک منظر بن چکا تھا سب ہی لوگ پریشان ہو گئے ابو نے اور دادی جان نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی جس کے بعد دیڑ سے دو گھنٹے کے بعد وہ آوازیں مدھم ہونے لگی اور آہستہ آہستہ وہ آوازیں ختم ہو گئیں بس وہ آوازوں کا ختم ہونا تھا کہ میں جا کے لیٹا اور لیٹ کر گہری نیند سو گیا یہ آوازیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی ایسا جیسے کوئی کئی جانوروں کو زبا کر رہا ہو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر جب صبح سو کر اٹھا تو مجھے یہ ایک خواب سا لگا لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمارے معاشی اور گھریلو حالات ٹھیک ہونے لگے ہم نے بہت ترقی کر لی میری اچھی جگہ نوکری لگ گئی میرے گھر کے سارے مسئلے مسائل اور پریشانیاں دور ہو گئیں کافی وقت بیتا اور سب سکون کے زندگے گزار رہے تھے اور مجھے وہ آدمی بھی کبھی نظر نہیں آیا اس کے بعد نہ میں نے مر کے کبھی اس بارے میں سوچا میں اپنی زندگی میں مگن ہو گیا اور زندگی گزارنے لگا ابھی اس بات کو سات آٹھ سال گزر گئے تھے اور اس واقعے کو میں مکمل طور پر بھول چکا تھا سب ہی گھر میں ہسی خوشی رہ رہے تھے ہم نے سوچا گھر میں اب رینویشن کا کام کرا لیا جائے کیونکہ گھر کے اندر کافی ٹوٹ پوٹ ہو چکی تھی تھوڑا پرانا بھی ہو گیا تھا پیسے کی ریل پل تھی اس دیے سوچنے کی بھی ضرورت نہ پڑی گھر کا رینویشن کا کام شروع کرا دیا اور دیکھتے ہی دھکتے گھر کو بہت ہی خوبصورت تیار کرا دیا آٹھ سالوں کے بعد اچانک ہمارے گھر کے حالات کچھ تبدیل ہونا شروع ہو گئے بلا سبب ایک ایکسیڈنٹ میں میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میری دادی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی چل بسی میری اچھی والی جوب جو بہت سالوں سے بہت ہی زبدست چل رہی تھی کیونکہ میں ایک ملٹائنائشنل کمپنی میں جی ایم تھا میری تنخواہ بھی بہت اچھی تھی اور گھر میں بھی بہت ہی پرسکون محول تھا لیکن اچانک ایسا لگا جیسے کسی نے مٹے کی دھول اڑائی ہوں اور سب کچھ تباو برباد ہوتا جا رہا ہوں میرے ابو اور دادی کے جانے کے بعد گھر کے حالات بچ سے بتر ہوتے گئے میری جوب چلی گئی کیونکہ میرے ساتھ جو میرے دوست تھے انہوں نے مجھے جھوٹا الزام لگوا کے کمپنی سے نکلوا دیا میں بہت پریشان ہوتا گیا اور آہستہ آہستہ میرے حالات بلکل خراب ہوتے گئے گھر میں بیوی اور بچے بھی بلکل خاموش رہنے لگے اور گھر میں ایک مایوسی کا محول تاری ہو گیا گھر میں بہت ہی مایوسی تھی لیکن پریشانیوں کے علاوہ اور کچھ بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا میری نوکری جانے کے بعد میں کافی عرصہ نوکری تلاش کرتا رہا تین سے چار مہینے صرف نوکری ڈھونڈ ڈھونڈ کے میرے جوتیں گھس گئے تھے جمع پونچی بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تھی اور اب بیوی اور بچوں نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا یاد تازہ کرنے کے لیے ایک دن میں پھر رات میں ڈھائی تین بجے اسی چائے کی دکان پہ جا کے بیٹھا میں سگرٹ پہ سگرٹ پی رہا تھا اپنے دکھ کو ختم کرنے کے لیے تب ہی اچانک وہ ملنگ مجھے دوبارہ نظر آیا اور آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھے دیکھ کے ہسنے لگا میں اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا لیکن میں اس وقت اپنی بیبسی پہ اسے ہستہ دیکھ کے بہت غم زدہ ہو گیا تھا میں نے اس سے کہا تم بھی میری زندگی کا یہی مزاق بنا رہے ہو تو اس نے مجھ سے فوراں آگے سے پوچھا کہ وہ تعویز جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ کہاں ہے میں نے اس کو بولا وہ تو میں نے اسی وقت کیبنٹ میں رکھ دیا تھا وہی ہوگا اس نے مجھے کہا کہ اپنی بیوی کو فون کر اور پوچھ کہ وہ تعویز کہاں ہے میں نے اپنی بیوی کو فون کرا اور اس سے پوچھا کہ جب گھر کی رینوویشن کا کام ہوا تھا تو گھر کی صفائی کس نہیں کی تھی تو اس نے کہا ماسی آئی تھی لیکن آپ رات کے تین بجے صفائی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ نین سے اٹھی تھی اس لیے ویسی اس کے لہجے میں ایک بیزہریت تھی اس نے آگے سے پوچھا کہ بتائیں آپ کو اس وقت صفائی کی کیا ضرورت پڑ گئی تو میں نے اس سے کہا تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ کیبنٹ کی اور اوپر والے کچن کی صفائیاں کس نے کی تھی تو اس نے کہا میں نے یہ کام ماسی سے کروایا تھا جو گھر میں کام والی آتی ہے اس ہی نے کی میں نے اس کو بولا کہ کیا صفائی کے دوران کوئی کاغذ کا ٹکڑا یا تاویز ملا تھا کیبنٹ سے اس نے یاد کر کے بتایا کہ ہاں ملا تو تھا لیکن وہ میں نے کچھرے میں پھیک دیا تھا ایک عام کاغذ سمجھ کے ابھی یہ ساری باتیں میں فون پر ہی کر رہا تھا لیکن سامنے سے جو ملنگ بیٹھا تھا اس نے مجھے آگے سے جواب دیا اب تم بتاؤ کہ تم نے اس چیز کی حفاظت کیوں نہیں کی میں حیران رہ گیا کہ اس کو یہ ساری باتیں کس طریقے سے پتا چل گئیں لیکن میں نے فون کٹا اور پھر میں نے اس کو بولا کہ میں نے اس کو حفاظت سے ہی رکھا تھا لیکن انجانے میں وہ مجھ سے کہیں کھو گیا جس کی غلطی میری نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ میرے گھر سے غائب ہو گیا ہے اب مجھے پریشانیوں نے آگے رہا ہے اور مجھے کوئی راستہ سمجھ نہیں آرہا اس نے مجھے تسلی بھرے لہجے میں بولا کہ کبھی کبھی انسان کو جو نہ کیا ہو اس کی بھی سزا بھکتنی پڑتی ہے اس نے مجھے تسلی دی مسکرا کر کہا کہ اکثر لوگوں کو چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سی سزا بھکتنی پڑتی ہے میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور بولا کہ تمہاری پریشانیہ ختم ہو جائیں گی لیکن اپنے گلے سے ایک تعویز اتار کے اس نے میرے گلے میں پینایا اور کہا کہ اب اس تعویز کو کہیں نہیں کھونا ورنہ یہ تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلا گیا میں نے اسے روکا اور کہا بھائی مجھے یہ تو بتا جا تو ہے کون اس نے آگے سے بولا تم اس بات کی پروا نہ کروں صرف اس بات کو سوچو کہ تمہارے مسئلے کیسے حل ہوں گے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربان ہوتا ہے اور وہ کسی کو بھی وسیلہ بنا کے مدد کے لیے بھیج دیتا ہے تم بس اپنے گھر کا محول صدھارو یہ کہہ کر میں گھر گیا اور جا کر سو گیا کیونکہ اس وقت صبح ہو چکی تھی اس لیے اگلی رات کا انتظار کر کے بارہ بجے میں نے پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہیں اوپر والے کچھن کے کیپنٹ میں وہ تعویز رکھ دیا اور وہی چیز دوبارہ ہونا شروع ہو گئی جو پچھلی مرتبہ ہوئی تھی گھر سے ویسی ہی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اس وقت تلاوت کے لیے ابو اور دادی تو نہیں تھے مجھے کچھ خاص صورتیں یاد نہ تھی اس لیے میں نے موبائل کے اوپر تلاوت لگا دی اور اندر جا کے بیٹھ گیا میرے بچے بھی لین سے اٹھ گئے تھے پریشانی کے مارے لیکن وہی ایک سے دیڑ گھنٹے کے اندر وہ آوازیں مدھم ہوتی رہیں اور پھر غائب ہو گئیں وہ دیکھنا تھا کہ اگلی ہی صبح میرے باس کا مجھے فون آ گیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جن دوستوں نے مجھے جاپ سے جھوٹا فروٹ کا کیس کر کے نکلوایا تھا ان کا بھی نام اس چیز میں پکڑا گیا ہے اور انہوں نے خود ہی اپنے موں سے قبولا ہے کہ انہوں نے میرا نام لگا کر مجھے فسوایا تھا جاپ مجھے پھر سے دوبارہ دے دی گئی اور میں اپنی جاپ کے اوپر بحال ہو گیا آہستہ آہستہ میرے گھر کے حالات بہتر ہوتے گئے اور گھر کے اندر وہی سکون دوبارہ آ گیا جو مجھے پہلے میسر تھا آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے حالات بہتر اور خوشکوار ہوتے گئے اور وہ خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں جو ہم سے روٹ گئیں تھیں میں آج بھی اسی گھر میں رہتا ہوں اور وہ تاویز سالوں گزرنے کے باوجود آج بھی میرے اوپر والی کچن کے کیبنٹ میں موجود ہے لیکن میں اب بھی یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ وہ شخص جو مجھے چائے کے ہوتل پہ ملا تھا وہ کون تھا اگر آپ بھی اپنی سٹوریز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمیل کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی